اور پھر شروع ہوتا ہے اس کا پوست موٹم یہ کہانی کی اولمن ورنچن کے لیے بنایا گیا ہے اس کا واسطہ ہوگی ان سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس کہانی کو واکھیں بند کر کے سنیں انو شہر سے اپنی پڑھائی کر کے اپنے گھر لاٹی تھی اس کے ماتا پتا بہت خوش تھے کیونکہ ادھوس نے اپنے بچی کو بہت ہی سانو پات دکھا تھا انو پچھلے تین سال سے پڑھائی کرنے کے لیے شہر میں ہی تھی اور پچھلے تین سال سے وہ ایک بار بھی گھر نہیں آئی تھی جب اس کے ماتا پتا تین سال بعد اسے دیکھتے ہیں تب انو پوری طرح پدل چکی تھی اس کے ماتا پتا بھی اسے پہچاننے میں لگ بھگ ناممکن ہو گئے تھے لیکن آخر وہ تھے تھوڑن کی بیٹی ہی جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کے ماتا پتا بڑے ہی خوش ہوتے ہیں اور وہ اس کی خاطرداری میں لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ تین سال کے بعد اپنے گھر لاٹی تھی انو ایک بہت ہی پڑھائی لکھی اور پڑھائی سمجھدار لڑکی تھی وہ کبھی بھی کوئے ایسا کام نہیں کرتی جس سے اس کے ماتا پتا کو دکھ پہنچے پڑھائی میں بھی وہ بہت اچھی تھی اور کافی اچھے نمبروں سے پاس ہو کر وہ اپنے گھر لاٹی تھی جس سے اس کے ماتا پتا کافی خوش تھی ایک دن جو وہ اپنے گھر میں تھی تب اس کے پڑھائی اور بھی آگے بڑھانے کے لیے اسے ایک سکولرشپ ملتی ہے وہ اس سکولرشپ کے بارے میں اپنے پتا اور ماں سے بات کرتی ہے کہ اسے پڑھائی کرنے کے لیے ویدیش بھی جا جا رہا ہے وہ بہت ہی خوش ہو جاتی ہے اور پڑھائی کرنے کے لیے ویدیش آنا ہے یا جان کر وہ بہت ہی خوش ہوتے ہیں اس کے ماتا پتا بھی کافی خوش ہوتے ہیں اور وہ اس کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں پچھلے کچھ دن اسی طرح بیٹھتے ہیں اور ایک دن ایسا آتا ہے جو وہ اپنی پڑھائی آگے بڑھانے کے لیے ویدیش کی چھانے کی تیاری میں لگ جاتی ہے اگلے صبح وہ ویدیش آنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتی ہے جو وہ ویدیش آنے کے لیے اس پلائٹ میں بیٹھتی ہے تب اس پلائٹ کی آترا شروع ہوتی ہے فلائٹ کی آترا شروع ہوتے ہی وہ کافی گھبرا جاتی ہے کیونکہ وہ فلائٹ میں پہلی بار بیٹھی تھی اور اکیلے ہی اتنی دور جا رہی تھی لیکن کیونکہ اسے اپنی پڑھائی پوری بھی کرنے تھی اس لیے وہ ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی وہ ویدیش پہنچتی ہے اور وہاں پر اس کا ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ اپنی پاتچیت آگے بڑھاتی ہے اور ان دونوں کی کافی اچھی دوستی بھی ہو جاتی ہے وہ دونوں ایک ہی روم میں پڑھائی کرنے کے لیے روزانہ ملتے تھے ایک دن جب وہ لوگ پڑھائی کر کے موڈ فریش کرنے کے لیے ایک ہوتیل میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر اس کی ملاقات رونی نام کے ایک لڑکے سے ہوتی ہے رونی ایک بہت ہی بیکار لڑکا تھا اور وہ صرف لڑیوں کی زد سے کھننا چاہتا تھا وہ انہوں کو اپنے پیار کی جال میں فضا لیتا ہے اور پھر اسے ایک دن ایک ہوتیل کے کمرے میں لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ دشکرم کرتا ہے اور پھر آگے کی کہانی ہم جانیں گے اس ویڈیو کے نیسٹ پارٹ میں تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں